یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اماد وسیم اور محمد آمیر ورلڈ کپ کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے تو یار سوال یہ ہے کہ ان دونوں کو لایا ہی کیوں گیا تھا کس وجہ سے لایا گیا تھا کیا ایک ٹورنومنٹ کھلانے کے لئے لایا گیا تھا یہ ورلڈ کپ ہے یا لیگ کرکٹ چل رہی ہے کہ آپ کا جب دل کیا آپ نے کھیلا اور اس کے بعد آپ چلے گئے قومی ٹیم ہے یا مزاک یہ مزاک ہی لگ رہا ہے مطلب پاکستان نے چار سے پانچ سالوں میں متبادل ہی تیار نہیں کیا کہ ان کو ابھی بھی پرانے کھلالیوں کی ضرورت پڑی چار سال بعد بھی آپ کو محمد آمیر کی ضرورت پڑی دو سال بعد آپ کو اماد وسیم کی ضرورت پڑی اور پھر آپ نے دونوں کی پرفرمنس دیکھ لی دیکھیں محمد آمیر نے بال کیا نو ڈاؤڈ لیکن یہ وکٹ ہی بالنگ کو سپورٹ کر رہا تھا اس وکٹ پہ بھی اگر محمد آمیر آؤٹ کلاس بال نہیں کرتے تو اتنے ایکسپیڈنس کو کوئی فائدہ نہیں اماد وسیم کی آپ نے پرفرمنس دیکھ لی تو اماد وسیم کا ٹیم میں ہونے کا فائدہ کیا ہوا اور محمد آمیر کا بھی ایسا کیا فائدہ کہ اگر وہ دوہ در پچیس کی چمپنز ٹروفی نہ کھیلے ان کو لانے کا کیا فائدہ دیکھیں ٹیم کو اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے کھلالی ہوں کیونکہ پتہ ہے کہ اگر ہم سینٹرل کانٹریک میں رہیں گے تو لیگز کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے زیادہ سے زیادہ سال میں دو لیگز کھیلیں گے ہمارے نسی کے مسئلے ہوں گے ہمارا پیسہ بننا بند ہو جائے گا تو بھائی پریاریٹی آپ کی نیشنل ٹیم نہیں ہے جب نیشنل ٹیم آپ کی پریاریٹی نہیں ہوتی تو پھر یہی حال ہوتا ہے جیسے نیز لینڈ کا آپ دیکھ لیں نیشنلینڈ اس وقت کیوں بھائی روی ٹورنمنٹس ہے بات صرف یہی کہ آئی پیل میں سارے بینچ سٹریند آئی پیل میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے کھلاڑی یہاں تک کہ ان کا کپتان بھی آئی پیل میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا پاکستان کے خلاف جو ٹیم بھیجی گئی پاکستان میں وہ سی ٹیم تھی جب آپ اپنی ٹیم کو پریاریٹی نہیں دیتے تو آپ کا یہی حال ہوتا اور پاکستان کا بھی یہی حال ہے آپ دیکھیں دو کھلاڑیوں کو باپس لائے آگیا اور صرف دو سے تین میچز کے لیے یعنی جن کو آپ اتنی منتے کر کے لائے ہیں جن سے آپ نے بات کی ہے ان کو کیا صرف ورلڈ کپ کھلانے کے لیے مطلب اب اتنے بھی وسیم اکرم نہیں ہے اور اب اتنے بھی ڈینیل بیٹوری نہیں ہے جن کو آپ لے کے آئے ہیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ کر آپ کو ایک طرف سے ساری وکٹے اڑا کے دے دیں گے اور رن کر کے دے دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہو علاقہ ہے جنہوں نے فرس کلاس میں پرفارم کے ان کی جگہ مائی گئے مہران ممتاز جو آپ کے پاس ایک بہترین آپشن تھا آپ اس کو کھلا سکتے تھے لیکن آپ نے موقع ہی نہیں دیا آپ امار بسیم کو واپس لے کے ہے آپ نے ان لوگوں کی جگہ کھائی جو فرس کلاس میں گزشتہ سالوں سے پرفارم کر رہے ہیں لیکن آپ آئے آپ نے چند میچ کھیلے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں تو پی سی بی کو بھی اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے کہ ان کو لائے تھے تو اٹلیس کھلائیں تو لانے کا مقصد کیا تھا کہ ایک ورلڈ کپ کھلائنا اور اس کے بعد اس پرفارمس کے بعد تو دیکھیں سب کو پتا چل گئے کہ اب ہم جو رہیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا ہمیں نو سی لینی پڑے گی ہمیں لیگز کرکٹ کے لئے روک دیا جائے گا کیمز ہم نے اٹینٹ کرنا پڑیں گے ہمیں پچاس آور کرکٹ کھلنی پڑے گی اتنا پیسہ ہے نہیں پچاس آور کرکٹ میں وہیں ہم چار آور کروا کے لیگز کرکٹ میں اس سے زیادہ پیسہ بنا لیں گے تو پیسہ جب پریاریٹی ہو جاتا ہے نا تب آپ کی کرکٹ ٹیم کا یہی حال ہوتا ہے جس پر پاکستان کا حال ہوا ہے ٹھیک ہے اگر جا رہے تو بہترین ہے بھائی متبادل آپ ڈھونڈے ہیں آپ انہی کھلاڑیوں کو نہ بلائیں پھر پاکستان کا جیسے میں سمجھتا ہوں بس ہی نہیں چلنا پھر شاید خان آفریتی کو بھی بلا لیتے ہیں وہ بھی بہت سفٹ ہے ماشاءاللہ پھر عمران خان کو بلا لیتے ہیں ان سے زیادہ بہترین کو آل راؤنڈر تھا ہی نہیں پھر آپ وسیم اکرم کو بلا لیں اگر آپ نے لیفٹ آم کو بلانا ہے تو آپ سب کو لیا ہے نہیں آتے ٹیم میں پی ایس ایل میں پرفارم کر کے آ جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے یا تو پی ایس ایل کا سٹینڈر بہت لوگ ہیں یا کھلاڑیوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے اور ان کھلاڑیوں کو لائے جا رہا ہے جو ریٹائر ہو گئے اور اب یہ باتیں کی جاری کہ عماد وسیم و محمد آمیر اس میچ کے بعد جو آئرلینڈ کا آخری میچ ہے پاکستان آئرلینڈ کا اس کے بعد ریٹائر ہو جائیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ٹیم کو سرف کرنے کے لئے صرف ایک ورلڈ کپ میں آئے تھے حالانکہ اگر دیکھی جائے تو عماد وسیم کی کرکٹ بھی تین سے چار سال باقی ہے محمد آمیر بھی دو سے تین سال اور کرکٹ کھیل سکتے ہیں لیکن پریاریٹی اس وقت لیگ کرکٹ سے نیشنل کرکٹ پریاریٹی نہیں ہے